اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تو میں یہ جو میڈیا کے یہ جو آپ کی ٹی وی کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے ان کی طرف سے جو سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں کل سے ادھر آیا ہوا تھا اصل مقصد تو ہمارا یہ تھا کہ یہ جو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ٹورزم اتھارٹی جو ہے وہ ایس پر اوور ایکٹ جو ہے وہ اپروڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر ہمارے تمام اختیارات جو ہے یہ جو اس کی فوڈ اتھارٹی سوری فوڈ اتھارٹی کی سارے اختیارات دے دیئے گئے ہیں ڈی ایف سی کو ڈی ایف سی ہمارا جو ہوتا ہے ڈسٹک میں ہیڈ ہوتا ہے تو یہ ان کا کام سارا یہی ہے کہ جو جتنی بھی حفظانے سے کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی اشیاء ہیں کھانے پینے کی وہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داری میں آتی ہے تو ابھی یہ چکے سٹارٹ اپ ہے ہمارا ابھی we have just at the beginning stage of this food authority تو اس پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو چیف جسس صاحب ہیں سعید اکرم صاحب انہوں نے اس پر بڑا کام کیا ہے انہوں نے پورا چاہے وہ انتظامیاں ہے بلدیا ہے ڈیولمنٹ اتھارٹی ہے ہماری جو food department ہے ان کو بڑا بتحرک کیا انہوں نے always he is very particular about this food authority and food hygienic حفظانے صحت کے ساتھ جو چیزیں چاہیے وہ ان کی بڑی ہوتی ہے ہمارے پرائم میسٹر صاحب نے تین میٹنگز اس کے اوپر کی ہیں ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں علی شان سونی صاحب انہوں نے تین چار میٹنگز اس کے اوپر کی ہیں کہ اس کو اب ہم نہیں چھوڑ سکتے تو یہ بڑا امپورٹنڈ ایک سیکٹر ہے لیکن یہ تھوڑا سا ignore تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ تھا لیکن proper طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی تھی جو کا ہم نے start daily ہے ہمارے ڈی ایف سی already آپ کو پتا ہے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر مثال کے طور پر اس صرف کوٹلی میں جو food businesses کے لوگ ہیں مثلا تین ازار اگر total ہیں تو اکیس سو کے قریب ہم نے registered کر لیا باقی ساتھ ساتھ registration جاری ہے لوگ ڈرتے ہیں شاید کوئی text ہوگا کچھ ہوگا اس لیے وہ ہمیں تھوڑا سا ہچھ کچھاتے ہیں hesitate کرتے ہیں اس کو registered کرنے میں لیکن it's really a big progress of my department میرے ڈی ایف سی نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر رات کو میں نے presentation بھی لیا اور ہم مارکیٹ میں گئے تھے اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہاں پر کوئی کسی نے بھی جو ہے food کی جو food sciences کے حوالے سے جو food کی جو requirements ہیں چاہے وہ kitchen ہو چاہے وہ battery کی جگہ ہو وہ کوئی بھی follow نہیں کر رہا ہم نے کل تو بہت سخت جرمانے بھی کی ہیں چیزیں بہت طلف کی ہیں for example kitchen کی کوئی حالت نہیں ہے ابھی آپ میرے ساتھ تھے ابھی آپ نے دیکھا یہ ایک بیٹک بڑا نام سنا تھا ہم نے ان کے اس کے اوپر بھی ہم آئے ہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ they are following all the جو بھی اس کے requirement ہے یہ اس کو follow کر رہے ہیں تو یہ اگر اسی کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ جو ہیں سارے جو food businesses میں involved ہیں وہ اگر اس کو کریں گے تو ہمارے لوگوں کو ہماری generation کو ایک صاف ستری hygienic جو ہے نا اشیاء کھانے پینے کے لیے ملیں گی اب یہ میں آج ادھر آیا ہوں تو یہ تو یہ نہیں ہے کہ اب ہم روز آ سکتے ہیں کیونکہ پورا ذات کشمیر ہے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے میرے ساتھ محبوب صاحب کھڑے ہیں یہ وٹلی ڈولمنٹ 30 کے چیئرمن بھی ہیں اور میری ٹیم ساری آپ کے ساتھ ہمارے ایکسین صاحب ادھر کھڑے ہیں تو ہم نے سب نے مل کر یہ کاوش کی ہے اور اس کے بڑے اچھے ریزرٹس نکلیں اب بھی بات یہ ہے کہ اس کو فالو اپ کرنا ہے جیسے جس کو جرمانہ کیا ہے تھی پچھلے ہفتے میں لازٹ ویک میں دو ایسے ملک جو بزنسس تھے اس کو ہم نے سیل کیا پتہ یہ چلا کہ وہ سارا پاورڈر اور کیمیکل اور وہ ڈیٹرجنٹ استعمال کر رہا تھا اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر بھی کٹائی ہے اور اس کو سیل کر دیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے بزنسس کو سیل کرتے ہیں تو یہ لوگ کوئی اور راستہ استعمال کرتے ہیں گھروں میں بنانے شروع کر دیتے ہیں اب میری ٹیم جو ہے یہ گھروں میں ادھر ادھر چیک کر رہی ہے آپ صافی عزرات کی ہمیں بہت سپورٹ چاہیے آپ کو کوئی شکایت ہو ہماری ویب سائٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر ہم نے کمپلینٹ کا ایک پورا سیگمنٹ جو ہے وہ ڈال دی ہے پورا پورشن ہے کوئی بندہ کسی وقت بھی کوئی بھی کمپلینٹ کر سکتا ہے ایک تو ہمارا روٹین کے کام ہے جیسے ابھی ہم ملک کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں ہفتہ پورا ملک ہوگا پھر اس کے ساتھ پھر ہم ریسٹورنٹ کریں گے پھر ہم بچوں کی کینٹینز دیکھیں گے پھر ہم بیکریز کو دیکھیں گے پھر بیکریز کے کارہانوں کو دیکھیں گے آج اب بھی ہم بیکریز کے کارہانوں کے طرف جا رہے ہیں کہ جی بہت اچھی بیکری ہے یہ ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ بنا کیا رہا ہے جہاں پر بنا رہا ہے وہ کیا چیز کر رہا ہے تو اس میں میری صرف ایک گزارش ہے میری اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہے جنرل پبلک کے لیے کہ دیکھیں جب تک آپ الیٹ نہیں ہوں گے آپ اویڈ نہیں ہوں گے یہ کام نہیں ہو سکتا گورنمنٹ کتنا جائے گی کتنے بزنس پہ پہنچے گے ہمارے لوگ بارہ چودہ لوگ ہیں تو یہ جو عوام ہے ہم آپ نے بچوں کو لے جاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں کبھی یہ دیکھا ہے کہ یار پیچھے سے یہ کہاں سے کھلا رہا ہے جا کر دیکھے تو صحیح اس کا کچن کبھی دیکھ لیں تو اس طرح سے جب آپ ایسے لوگوں کو who are very negative in this field اگر ان کو جا کر discourage کریں گے تو automatically وہ چیز highlight ہوگی دوسری families بھی وہاں نہیں جائیں گی یہ تو fraud کر رہا ہے سارا تو وہ بزنس کیسے چلے گا تو لہٰذا صافی حضرات اس کے اندر جو ہے نا ان کی بڑی میں بتاتا ہوں آٹا بھی بتاتے ہیں اب یہ ایک تو ہماری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ اس پر دیکھیں کوئی شکایت مل جائے کچھ ہو ہمیں فوراں بتائیں آپ کو بتائیں کل ہم نے سارا کوئی دودھ تھا گی تھا آئل تھا سارا ضائع کیا جرمانے فرس ٹائم ہم نے کی ہیں پندرہ ہزار سے پچیس ہزار تیس ہزار تک لیکن اس کے بعد نیکس ٹائم یہ جرمانے اتنے نہیں ہوں گے وہ پھر کرمنل کیسز ہوں گے یہ نہیں چھوڑیں گے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے گورنمنٹ ساری اور عدلیہ اور ایوری باڈی is so particular in this food کے حوالے سے تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ سمجھ لیں اس پہ چھوٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا اس میں آپ کا تعاون چاہیے اور آپ کوئی بھی کسی قسم کی ہو میرے ڈی ایف سی کا فون نمبر ہے اب بھی ہم اس کی پفلٹ بھی دے رہے ہیں فورا ہمیں بتائیں ٹیلی فون میں میرا نمبر ہے مجھے بتا دیں میں اسی وقت اس کے اوپر ریٹنگ ہم کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ صرف کام ہمارا نہیں ہے جو بزنس کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو نقصان نہیں دینا چاہتے ظاہرہ کوئی بزنس کرتا ہے وہ پروفٹ کے لیے کرتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا جتنا مرضی بزنس کریں لیکن ہماری صحت کے اوپر مت کریں اگر یہی صحت ہماری ٹھیک ہوگی میرے بچوں کو کل کا جنریشن جو ہے تب جا کر یہ ملک بنے گا یہ سٹیڈ بنے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کا تاہو اب آپ نے بتایا کہ جی آٹے کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آٹے کا فننچل یہ ہوتا ہے یہ جون جولائی میں ہم کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں جب کلوزنگ ہوتی ہے تو ہم ملوں پہ بھی گندم ختم کر دیتے ہیں ڈیپوں پہ بھی گندم ختم کر دیتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کبھی کام نہیں ہونی چاہیے فرسٹ آف دس اگس کو نیا ٹینڈر ہمارا ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ ہم انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے آپ اس میں بلکل بے فکر ہو جائیں ہاں اگر کوئی پرٹیکلوری آج بھی ابھی اگر آپ ہمیں بتائیں کوئی ایسا علاقہ جہاں بلکل ڈپرائیو ہو رہے ہیں ہم جیسے مرضی ہو ہم سلامباد سے لے کر آئیں ہم لا کر دیں گے آٹا ہم انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں آپ صافیح ازراد جو ہیں جب آٹے کی قیمت میں بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے فر ایکزمپل ہمارا آٹا اگر بارہ سو ہے تو دوسرا سولہ سو سترہ سو میں دے رہا ہے یہ جب فرق بڑھتا ہے تو ہمارے اوپر پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ظاہر ہے آٹومیٹکلی جی ہماری ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تو بچارے رورل ایریاز میں پور لوگ ہیں یہ جو ہمارے لائن آف کنٹرول پہ ہیں وہ کیسے خریدیں گے بارہ سو کی بجائے سترہ سو میں یا سولہ سو میں تو یہ ایک جب ڈیفرنس بڑھتا ہے تو ہمارا پریشر بڑھ جاتا ہے ادروائز ابھی ہم ایک سٹڈی کر رہے ہیں کہ ٹوٹل ہماری جو عبادی ہے اس وقت جیسے ابھی آٹھ راک عبادی ہماری ہو چکی ہے کوٹلی کی پہلے ہم پانچ لاکھ کے اوپر کر رہے تھے تو جب یہ آٹھ لاکھ ہو گئی ہے اس کے مطابق ہم ملوں کا کوٹا بھی بڑھائیں گے ڈیپوں کا کوٹا بھی بڑھائیں گے اور ڈیلرز کو بھی اسی کے حساب سے دیں گے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آٹھے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار ٹن دس ہزار ٹن یا ایک لاکھ ٹن مزید اضافہ کرتے ہیں ادھ سے چار پانچ ارب روپیہ ہمیں سبسیڈی دینی پڑتی ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم جتنی گندم لے کر آتے ہیں بیس قداموں سے اس کی پسوائی چارجز ہم دیتے ہیں اس کی ٹرانسپورٹیشن ہم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے اور اخراج آتے ہیں وہ ساری گورمنٹ برداشت کرتی ہے ہم لوگوں کو اسی ریڈ کے اوپر آٹا پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ دوسرا پرائیویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں آٹے کی کمی ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہی ہو سکتی ہے ایک تو آپ نے بڑا اچھا کہا آبادی بڑھ گئی ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ پرائیویٹ بزنس میں کتنے لوگ ہیں وہ کتنا آٹا لے کر آ رہے ہیں کیا لوکل آٹا کوئی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کتنا ٹورسٹ ادھر آ رہا ہے کتنے پروجیکٹس ادھر لگے ہوئے ہیں زہرہ مزدور اگر سو پٹھان ادھر کام کر رہے ہیں دو سو پٹھان تو انہوں کو مہنے میں آٹا چاہیے نا تو یہ ساری چیزیں فیکٹر جو ہیں یہ ہم نے لینے شروع کر دی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ انشاءاللہ زہرہ فیننس نے ایک فکس کیا ہوتا ہے کہ یہ تین لاکھ تن گندم کے پیسے ہم دیں گے اگر آپ جو ہی بڑھائیں گے تو آپ کو پیسے چاہیے تو ہماری گورنمنٹ پوری آپ کو پتہ ہے بے فکر ہو جائیں اگر کوئی پٹیکلرلی کوئی مقصوص جگہ ہے تو ابھی بتائیں میں اس کا مسئلہ حلقا سارے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں پنجاب فود آتھارٹی پاور فل ہے وہ ان کو افتیارات کب ملیں گے چونکہ آپ سیکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ناکست پراکیہ والے سے آپ بات کر رہے ہیں آپ یہاں پہ آج پریکٹیکل نکلیں اگر ہم ان چیزوں کو اگر انٹری پائنٹ پہ روکیں تو آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے کیا آپ کو افتیارات کے ساتھ مل کر آپ کو اسٹرٹیجی بنا رہے ہیں کہ انٹری پائنٹ پہ ان دو نمبر چیزوں کو روکا جائے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹری پائنٹس صرف اگر ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں انٹری پائنٹس تو بلکل ٹھیک ہے جیسے دودھ ہے باہر سے آتا ہے باقی چیزیں تو اندر پروائیڈ ہو رہی ہیں کنٹین یا کوئی ریسٹورنٹ ہے وہ تو ادھر ہی سارا کچھ کر رہا ہے یہی میری اب ان کو کل ہدایات ہوئی ہیں کہ یہ جو آپ نے سیل کیے ہیں یہاں لوگوں کو دودھ پتہ چل گیا یہ پورڈر ہے کل ہم نے کہ دیکھا ہے اس کے میں فورٹی سیون پرسنٹ ہم نے اسی وقت چیک کیا پانی تھا اور فیٹس اس کے اندر زیرو پرسنٹ تھے جو کہ کم 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 پانچ سے سات پرسنٹ ہونے چاہیے it means کہ he is using پورڈر پورڈر میں تو کوئی فیٹس نہیں ہوں گے وہ پورڈر بھی کون سا ہے پتہ نہیں کہ ان ساتھ تھرڈ کلاس پورڈر استعمال کرتے تو اب یہ ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ آپ چھپ کے رات کو پولیس کے ساتھ ہو کر انٹری پوائنٹس کے اوپر جائیں کیونکہ دودھ زیادہ تر باہر سے ابھی تو کافی میرے ادھر ڈپٹیوی بیٹھے ہیں اور میرے ساکب کدھر کے ہیں ان کو پتہ ہے انہوں نے یہ آرڈی یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے یہ کر چکے ہیں یہ بلکل رات کو ادھر کھڑے رہتے ہیں یہ جو سلانٹیاں دو قسم کی یہ وہیں پر سامپل لے کے ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو یہ بلکل یہ بھی کر رہے ہیں یہ اچھا آپ کی تجویز ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بجے عوام کی آپ لوگوں کی ہمیں اس گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ آپ خود بھی کھڑے ہو جائیں کیوں کھاتے ہیں گندی چیزیں نہ جائیں اس کے ہوتل کے اوپر ایک دفعہ نہیں جائیں گے وہ ہوتل خود بند ہو جائے گا ہم تو ہیں ہم تو کریں گے ڈیوٹی لیکن اب جیسے میں ایک دن میں بہت سات آٹھ دیکھ سکا میں واپس چلا جاؤں گا یہ میں آپ کو بتاؤنا تین ہزار بزنس ہیں تین ہزار کو دیکھنے کے لیے تین تین کمز کم کمز کم کچھ نہیں تو پانچ سو دن تو چاہیے نا لیکن جب عوام آ جائے گی تو یہ میری فورس جو ہے یہ گیارہ سے یہ تقریبا ہزاروں میں چلی جائے گی وہ میری سپورٹ ہوگی یہ میری ایک قسم کی ٹیم کے طور پر کام کریں صافی ازرات تو انشاءاللہ اس کو کریں گے اور آپ اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آج جو ہمارا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو فالو اپ کریں گے اس میں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اٹھ لیئے کہ ہمارا سب سے بڑا زلہ ہے آپ کو بتایا چھے کانسیچوینسیز ہیں اس کے اندر میرا سب سے بڑا زلہ مبوب صاحب یہی ہے اور سب سے زیادہ مسائل میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت سیکرٹری میں بہت سارے پی این ڈی میں رہا پی پی ایچ میں رہا لوکل گورنمنٹ میں رہا ٹورزم انفرمیشن آئی ٹی میں نے جتنا یعنی ڈپرائیو یہ زلہ دیکھا ہے وہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا تو لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو اڈریس کرنا شروع کر دیئے آپ کی چیزیں ٹھیک ہونی شروع گئے آپ کا پانی کا مسئلہ مجھے یاد ہے آٹھ دس ٹویل میں نے دیئے یہاں پر کھڑے ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے آپ کا سٹیڈیم بتی سال بند رہا کسی نے اس کو دھیان نہیں دیا آخر ہم نے آ کر ہماری گورنمنٹ نے آ کر نیازی صاحب تھے ہم نے وہ اس کو افتتا کروایا آج وہ سٹیڈیم کا سیکنڈ فیز بھی چلا گیا پی این ڈی کے اندر یعنی اس کو ان آر رسپیکٹ سٹیڈیم انٹرنیشنل لیول کام بنا رہے ہیں اسی طرح آپ کے کچھ ایشیوز یہاں پر بہت زیادہ ہیں سب دودھ کے حوالے سے بات کریں تو دو تین مہینے کے بعد یہاں پر ایک کروائی ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بہت سیل ہو گئی دودھ گھنے سیل ہو گئی ہیں اس کے بعد پھر روٹین وائز وہی پوائنٹ دازہ رپیان جرمانہ وہ جمع کروا کہ اسی طرح سے وہ اپنا بزنس دوبارہ وہ سٹارٹ کرتے تھے اس کی کوئی ایسا کوئی اقدامات نہیں کیا جا سکتے کوئی مستقل تاکہ اس کا حال موجود ہو دو دن بند کرنے سے یا چاہتے ہیں یہ ایک ہفتہ بند کرنے سے یہ کوئی پرابر حال تو نہیں ہے اس کے بعد وہی لوگ وہی مافیا اسی طریقے سے یہ دودھ سیل کرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ فوڈ آتھارٹی دنوں کے لیے نہیں بنی ہے فور ایور فوڈ آتھارٹی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ فوڈ آتھارٹی کو ستین تھن کرنا ہے مثلا میرا اگر یہ ساکب ہمارے ڈی ایف سی ہیں اس نے اپنا کام بھی کرنا ہے ساٹھ لے رہے ہیں آپ کو پتا ہماری گورنمنٹ کے رسورسز ہوتے ہیں جتنے رسورسز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں کام کریں گے اب اس میں ہم فوڈ سیفٹی آفیسرز برتی کرنے جا رہے ہیں جس کا میں ٹیسٹ لے رہا ہوں اگلے ہفتے میں وہ ساتھ ان کے ہوں گے ایک ایک ہر زلے کے اندر پھر ہم آج سا سا اس کے اوپر مزید دیکھیں گے کیا چیز چاہیے تین موبائل لیبارٹری جو موبائل لیبارٹری جو ہیں اس کی لیبز جو ہیں موبائل لیبز تین جو ہیں اس کا پروجیکٹ بنا کر پی این ڈی میں بھیج دیا ہم نے اب وہ انشاءاللہ ایک دو کورٹر کے اندر اندر وہ اگر ہمیں موبائل ویمز مل جاتی ہیں آپ دیکھیں گے جگہ پہ ہر چیز ہوگی اب بھی ہم بھیجتے ہیں ٹیسٹ بھیجتے ہیں تین تین مہینے واپس نہیں آتا یہ نہیں ہوگا تو یہ گورنمنٹ سیریس ہے تو انہوں نے ہمیں ایک سو بیس ملین دیا ہے کہ آپ لیبز لے اور موقع کے اوپر فیصلے کریں یہ ہے اس کے بعد ہم مرہون منت ہیں ایڈمیسٹریشن کے ایڈمیسٹریشن ہمارا ساتھ دیتی ہے ہر جگہ لیکن بعض دفعہ پولیس کو کہیں وہ کہیں اور بیزی ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی پولیس بھی اپنی ہوگی تو انہی میں سے لیکن پولیس بھی آگئی سٹاف بھی آگیا جب تک لوکل پبلک نہیں اٹھے گی یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت